اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھروں میں خیر و آفیت سے رکھیں اپنی حفاظت میں رکھیں تو گرمی کے اس موسم میں اپنے پیارے پیارے بیوز کے لیے میں لے کریں یہاں پہ کول کول سے لیزرڈ کی ریسپی جو کہ بہت ہی مزی کبھان کر دیار ہوتا ہے تو دو لیٹر اس کے لیے دودھ میں نے لے لیا ہے بوائل ہونے کے لیے رکھ د کی اندر ایڈ کر کے اچھی طرح سے ڈیزولف کر لیا ہے ایکار لیا ہے تو تھوڑا تھوڑا سا بوائل کیے دودھ کے اندر کسٹڈ جو ہے وہ مکسٹر ایڈ کرتے جائیں گے ساتھ ساتھ مکسٹر جائیں گے تاکہ اس کے اندر lambda اگرہ بانے پھر سے تھوڑا سا کسٹڈ جو ہے مکسر ایڈ کر دیں گے اس کے اندر تو اسی طرح سے بہت اچھے طریقے سے جو ہے سارے کسٹڈ کو مکس کرتے جائیں گے چمچ چلاتے جائیں گے تو فلم میرا یہاں پر میڈیم ہے بہت اچھے طریقے سے مکسٹڈ جو ہے وہ ایڈ کرنے کے بعد اپنی کسٹڈ کو یہاں پر پکا لینا ہے تاکہ اس کا کچھا پن جو ہے وہ ختم ہو جائیں شگر آپ اکورڈنگ ٹو ٹیسٹ جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں تو میں نے اس کے اندر جو ہے ایک کپ شگر ایڈ کی تھی تقریباً دو بال کسٹڈ کی جو ہے وہ میلے بن کر ریڈی ہو جائیں گے تو ایک کپ جو ہے پرفیکٹ رہے گی شگر اس کے لیے تو کسٹڈ جو ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تکنس کی طرف چاہ رہا ہے تو اتنا ہی تھی کہ اس کی کنسٹینسی جو ہے وہ ٹھیک ہے ٹھنڈا ہونے کے بعد یہ مزید تھی ہو جائے گا تھوڑے سے کشوش 1 ڈیبل سپون کے ایڈ جو ہے اچھے سے فوش کرنے کے بعد اس میں ایڈ کر دیں گے میں نے ویڈیو دیکھنے کے ساتھ ساتھ آپ سے ریکویسٹ ہے ویوورز کیانلی چینل پر اگر نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو پساندہ ہے تو تھامز اپ دیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے کمنٹ سیکشن میں بتایا کریں آپ کو میری ویڈیوز کیسے لکھتی ہیں تو کسٹڈ کو جو ہے روم ٹیمپریچر پر راکھے تھنڈا کر لیں گے یہاں پہ میں نے لے لیے ہیں فور ٹو فائیو پنینا اور دو کینڈی بسکٹس میں نے لے لیے ہیں اس کے پیکٹس تو اس کو ہم اوپن کر لیں گے اور بسکٹس کو جو ہے بال میں ایڈ کر لیں گے تو دونوں پیکٹس جو ہے بال میں شفٹ کر لیں گے اور اس کے بعد جو ہے اچھے طریقے سے ہم بسکٹس کو ہاتھ کی مدد جو ہے گریش کر لیں گے آپ چاہیں اس کو بلینڈنگ جار میں بھی کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح بھی بہت اچھے سے ہو جاتے ہیں تو اس طرح سے جو ہے چورا کر لیں میں نے یہاں پہ بسکٹس کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورٹر فارم میں آگیا میرے پاس تو بنانا کو بھی یہاں پہ میں نے کٹ کر لیا تو خاف پیکٹس جو ہے میں نے بچا لیا تھا یہاں پہ جو اوپر سے گارنش کے لیے میں یوز کروں گی تو بال میں ہم ایڈ کر دیں گے یہاں پہ کٹے ہوئے بنانا کے سلائچز تو بال میں سے اچھے طریقے سے جو ہے پرپیئر کرنے کے بعد اوپر سے میں جو بسکٹس کا میں نے چورا بنا کر رکھا ہوا تھا وہ ایڈ کر دوں گی تو اچھے طریقے سے آپ نے ایڈ کرنا ہے ایک لیئر کی فارم میں آ جائے یہ مارے پاس اوپر سے جو روم ٹیمپریچر کسٹڈ ہم نے ٹھنڈا کر کے رکھا ہوا تھا وہ ایڈ کرنے کی اس کے لیے لگا دیں گے اچھے طریقے سے تو کسٹڈ پور کرنے کے بعد اوپر سے دوبارہ جو ہے اگین جو بسکٹس میں نے کرش کر کے رکھے ہوئے تھے اس کے ساتھ گارنش کر لیں گے ہم یہاں پہ کسٹڈ کو تو یقین کریں بہت ہی مزے کا یہ کسٹڈ جو ہے ڈیزرٹ جو ہے بن کر تو یار ہوتا ہے تو گرمی کے اس موسم میں کول کول ڈیزرٹ کو جو ہے ضرور ٹرائی کیجئے آپنا فیڈ بیک دیجئے آپ کو کیسا لگا تو جو بسکٹس میں نے ہاف پیکٹ بچوائے تھے وہ اوپر سے میں نے گارنش کر دی ہیں ڈیکوریٹ کر دی ہے اوپر سے اس کو میں نے کچھ کشمش جو ہے میں نے ایڈ کر دی ہیں تو سیم اسی طریقے سے جو ہے کسٹڈ میری پاس بچ گیا تھا تو میں نے دوسرا بال بھی ریڈی کر لی ہے تو دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی فائنل لک ماشاءاللہ سے بہت ہی مزے کا اور بہت ہی کم ٹائمیں بن کر تیار ہوتا ہے تو گرمی کس موسم میں انجوائے کریں کول کول سے ڈیزرڈ کو ملتے ہیں فی اللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ